بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مصین بانی تحریک انصاف عمران خان کا متنازہ فیصلہ کپتان کی کوششیں بلا آ کر رنگ لے آئیں یہ ناظرین دو الگ الگ خبریں ہیں جن کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ابھی کچھ دیر میں شیئر کریں گے جس میں ایک تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ عمران خان نے کیا فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کو کیوں متنازہ کہا جا رہا ہے اور پھر کپتان نے ایسی کونسی کوششیں کی اور وہ کوششیں کیسے رنگ لے آئی ہیں ان کوششوں کا امپیکٹ کیا ہے اور پھر کونسی اہم شخصیت نے عمران خان کے فیصلے پر انہیں واننگ دی ہے عمران خان کو وان کیا گیا ہے ایک اہم شخصیت کی طرف سے تو اس پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے کچھ فیک نیوز کا چرچہ ہے ان فیک نیوز کا پوست مارٹم کریں گے اور قاضی فائصہ صاحب کس بات کی تیاری کر لیں کس نے نشانہ بنایا ہے کیوں نشانہ بنایا ہے مہازرائی ٹکراؤ کا ایشو کیا ہے کیا چل رہا ہے تو اور بھی کچھ خبریں ہیں جن کی ڈیٹیل اس ویلوگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکن ناظرین پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کریں گے کہ اگر برا نہ لگے تو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو خود بھی لائک کرنی ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی کمیونٹی کے ساتھ آپ نے ہمارے ویلوگ کو شیئر بھی کرنا ہے انفو یوٹیوب کے نام سے ایک دوست نے میسج کیا تھا کہ آپ میسج پڑھتے نہیں ہیں تو اگر آپ میسج پڑھتے ہیں تو میرا ذکر کیجئے گا تو ان کا نام نہیں تھا لیکن انہوں نے کہا یہ تھا انفو یوٹیوب چینل کے نام سے جن کا یوٹیوب چینل تھا انہوں نے کہا کہ آپ کے کہنے میں میں نے اپنے بزرگوں سے بھی آپ کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرایا ہے تو آپ کا بھی شکریہ اور آپ کے بزرگوں کا بھی شکریہ تو یہی سب نے کرنا ہے اگر آپ نے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو پھر اپنے دوسرے دوستوں سے رشداروں سے کمیونٹی سے بھی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرانا ہے تو ہمارا جیسے ناظرین فارمیٹ ہے صبح کے ویلوگ کا اب تو ہم سہری کے وقت میں ویلوگ کر رہے ہیں پہلے ہم سات بجے پبلک کرتے تھے اب ہم پونے چار بجے پبلک کر رہے ہیں اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ رمضان کی وجہ سے لوگوں کی مصروفیت کا پتہ نہیں چل پا رہا کس وقت مصروف ہیں کس وقت ویلوگ دیکھ سکتے ہیں تو ہماری بھی مصروفیت کچھ ایسی ہے تو ٹائمنگ چینج کر کے کچھ بہتر رسپانس کی توقع کر رہے ہیں جو پہلے آرہا تھا اس سے تھوڑی سی کمی آئی ہے اور وقت ہمارا زیادہ ہو گیا انٹرو میں دوست ہمارے کہتے ہیں کہ دردر کی باتیں آپ زیادہ کرتے ہیں خبریں آپ تھوڑی سناتے ہیں تو کیا کریں تو سب سے پہلے جو آج کے دن کی اہم ڈیویلپنٹس ہونے جاری ہیں عدالتی محاذ پر جو اہم مقدمات کی سمات ہے حسن نواز حسین نواز جن کے دائمی ارس وارن کل کینسل کر دیا گئے تھے اور پچاس ہزار کے مچلکوں کے وز ان کی زمانت کو ایک سب کیا گیا تھا اعتصاب عدالت کی جانب سے لیکن آج جو بریت کے دخواست حسن اور حسین نے نیاب عدالت میں دائر کی تھی اس پر سمات ہونے جاری ہے ناصر جوید رانہ صاحب اعتصاب عدالت کے جج ہیں اور وہ تو اس کیس کی سمات کریں گی کریں گے لیکن نیاب کے اقلا کے جانب سے جو نوٹس بریت کی درخواست پر دیا گیا ہے اس پر انہیں عدالت کو اسسس کرنا ہے کیا جب ایونفیل کیس کا فیصلہ ہو چکا ہے الازیزیہ کا ہو چکا ہے فلیکشپ کا ہو چکا ہے تمام دیگر ملزمان بری ہو چکے ہیں تو پھر حسن اور حسین کو کیوں بری نہ کیا جائیں تو یہ ایک سوال ہے جس پر آج سمات ہونی ہے دیکھتے کیا ڈیویلپنٹ ہوتی ہے اس کے لئے بشا بی بی صاحبہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی عمران خان کو بہتر سوریت فرام کرنے اور ان کو پروٹیکشن فرام کرنے کے حوالے سے جیل میں تحفظ فرام کرنے کے حوالے سے تو اس پر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جیسے نامر فاروق صاحب سمات کریں گے علی بخاری صاحب اسلام آباد سے پاکستان طریقہ انصاف کے قومی اسمبلی کے کینڈیٹ تھے تو ہار گئے ان کے مقابلے میں جو نون لیگ کی امیدوار تھے وہ جیت گئے لیکن علی بخاری صاحب نے کہا کہ مجھے فارم فورٹی سیون فورٹی فائف کے ذریعے ہروایا گیا ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے علی بخاری صاحب نے ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ مجھے مصدقہ فارم فورٹی فائف سے لے کے مصدقہ فارم فورٹی نائن تک کی جو نکولز ہیں اٹیسٹڈ ان کی کاپی فراہم کرنے کے حوالے سے ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ تمام ریکارڈ دینے کا حکم دیا جائے تو آمیر فاروق صاحب ہی اس کیس کی سماعت کریں گے اس کے علاوے ناظرین عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر جب پبندی لگائی گئی ویسے تو پبندی اب تقریباً ختم ہو چکی ہے کل عمران خان صاحب کے ساتھ بیریسو گوھر صاحب نے شیر وزن مروض صاحب نے شیراز رانجل صاحب نے اور مہر نیازی صاحب نے ملاقات کی ہے لیکن یہ ایک اور درخواست ہے جس میں کہا گیا کہ عمران خان کی ملاقاتوں پر پبندی لگائی گئی ہے تو اس پہ آج اسنا آباد ہائی کورٹ کے جسس اجاز عساق صاحب جہاں وہ سماعت کرنے جا رہے ہیں اب ملاقاتوں کے حوالے سے عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کا ذکر ہوا ہے تو کل کی جو عمران خان صاحب کے ساتھ چار وکلا کی ملاقات ہوئی میں نے رات کے ویلوگ میں ایک اور چیز بتا دوں رات کے ویلوگ میں نے کہا کہ یہ ملاقات ہونے جاری ہے اس ملاقات کے بعد میں آپ کو کنفرم کروں گا کہ خان صاحب نے کتنی سردنش کی ہے تو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت بھی میرے پاس خبر تھی وہ ملاقات ہو چکی تھی لیکن ناظرین ہوا کیا جب میں سیگمنٹ پہ پہنچا اور میں نے اس خبر کی ڈیٹیل کا آغاز کیا میرے ذہن میں آیا کہ عمران یار ایک بار پھر ویریفائی کر لے ایک بار پھر اس کی تصدیق کر لے کہیں تو غلط فائر نہ کر دے تو میں نے پھر وہ پہلے تو بتایا کہ خان صاحب ماضی میں یہ کہتے رہے ان کو اعتماد میں لیا گیا یہ لیا گیا اور کور کمیٹی میں وہ بھی پیکچول خبر ہے کہ صاحب زیادہ حامد رضی صاحب نے بڑی شدید جو ہے وہ تلخی کی تقرار کی برمی کا یا غصے کا اظہار کیا کہ یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ پشاب رہائی کورٹ کے فیصلے پہ تو کل جب یہ تین چار وکلہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنی کے لئے گئے تو خان صاحب نے خوب سرزنش کی خان صاحب نے خوب کلاس لی اور چار وکلہ سر جھکائے کھڑے رہے اور خان صاحب کو جواز دیتے رہے کہ فیصلہ کیوں آیا ہے اس کی وجہ کیا ہے لیکن الٹی میلٹی خان صاحب نے ذریعی سے بات ہے کہ سرزنش تو کی جس کی ایک اور اہم ذرائع نے ہمیں تصدیق بھی کی اور تصدیق ایسے کہ جب ہم نے ان سے پوچھا آپ کے بتائیں جناب اس نے کہا جی یہ تو ہونا ہی تھا اب کیا کہہ سکتے ہیں لیکن خان صاحب نے جب سب کچھ کہہ دیا سرزنش بھی کر دی برمی کا اظہار بھی کر دیا تو ان سے پوچھا آپ کیا کرنا ہے تو اس پہ انہوں نے کہا جی ہم سپریم کورٹ میں اپیل دیر کریں گے تو قاضی فائصر صاحب کا ذکر ہوگا تو پھر الٹی میلٹی کہاں کے بچے جو کچھ بھی ہے تو ہم سپریم کورٹ میں اپیل دیر کرتے ہیں اور ساتھ میں وہاں پر لارجر بینچ بنوانے کی یعنی تیر اکنی بینچ نہیں لارجر بینچ بنوانے کی کوشش کریں گے تو کل جب اس ملاقات کے بعد باہر آئے اپنے بریسٹر گورٹ صاحب انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے اور سپریم کورٹ سے کہیں گے کہ اس معاملے پر جو ہمیں مقصوص نشیستیں نہیں دی گئیں اس پر لارجر بینچ بنا کے پشابر ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہماری اپیل کو سنا جائے اب تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں اپیل دیر کرنے کا فیصلہ تو کر لیا ہے لیکن سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ یہ آرٹیکل ایک سو چلاسی تین میں بھی سپریم کورٹ میں آنا ہے تحریک انصاف نے یہ جو الیکشن کی دھاندلی کا الزام لگا جاتا ہے اور یہاں پہ اپیل میں بھی لارجر بینچ بنانے کی بات کی جاری ہے تو پچھلی مرتبہ جو قاضی فائصے صاحب نے بلے کے نشان کے حوالے سے فیصلہ دیا ویسے تو الیکشن کا فیصلہ بھی قاضی فائصے صاحب نے لے کے دیا تھا جب صدر صاحب سے اور الیکشن کمیشن کو ساتھ میں بٹھا کے تاریخ لے کے دی تھی تو وہ بھی پی ٹی آئی کی درخواست کے اوپر قاضی فائصے صاحب نے فیصلہ دیا تھا لیکن پھر وہ آروہ والا فیصلہ جس میں تحریک انصاف چاری تیر ایکشن ڈیلے کا شکار ہو وہ بھی قاضی فائصے صاحب نے فیصلہ دے کے الیکشن کو آٹھ فروی کو یقینی بنایا اور یہ جو ناظر بلے کے نشان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے واحد فیصلہ ہے کہ جس کو صرف اس وقت سے قاضی فائصہ کو ٹارگٹ کیا گیا نشانہ بنا گیا کہ انہوں نے قانون پر عملداری کی بات کی کوئی جج ناظر سپریم کورٹ کا ہے ہائی کورٹ کا ہے وہ اپنے حلف کے تحت پابند ہے کہ اس نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ آئین اور قانون کے تحت فیصلہ کرنا ہے لیکن وہ ہماری سیاسی سوچ ہے کہ یہ فیصلہ الیکشن سے پہلے نہیں ہونا چاہیے تھا الیکشن کے بعد کر دیتے یہ ڈیل ہوئی ہے تو یہ اس قسم کے بے بنیاد قسم کے تجزیے جب کانباد آئین اور قانون کی ہو تو ان کے کوئی وقت نہیں رہتی اب جب سپریم کورٹ میں یہ اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو ذری سے بات ہے تو اس کے اوپر بینچ بنے گا اس بینچ کے بنانے میں قاضی فائصہ صاحب کبھی جتنا اب رول ہے پریکٹرس پلجر قانون کے مطابق ان کا رول ہوگا لیکن اب قاضی فائصہ صاحب کو بھی تیاری کر لینی چاہیے کہ یہ جو چیزیں چلائی گئی ہیں یہ جو اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس پر فیصلہ اگر تحریک انصاف کی حق میں نہیں آیا ویسے تو دو فورم پی اوپر جب تحریک انصاف کی حق میں نہیں آیا تو سپریم کورٹ سے بھی فیصلہ ان کی حق میں آتا ہوا میری رائے کے مطابق مجھے نظر نہیں آرہا اگر الیکشن کمیشن سے تحریک انصاف کو ریلیف نہیں ملا سنی اتحاد کانسل کو ریلیف نہیں ملا اور پشاور ہائی کورٹ سے بھی اگر سنی اتحاد کانسل کو ریلیف نہیں ملا تو سپریم کورٹ سے بھی ریلیف کا کوئی امکان نہیں چاہے جو بھی بینچ بنے لیکن آزی جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا اگر تو حق میں آ گیا تب بھی اگر خلاف آیا تب بھی تب بھی تحریک انصاف کی طرف سے جس از قادی فائزہ کو نشانہ بنایا جائے گا بنایا جائے گا بنایا جائے گا اگر حق میں فیصلہ آیا تو کہا جائے گا کہ ہمارے پر کون سا حسان کیا ہے یہ تو ہمارا حق تھا تو تب بھی کوئی نہ کوئی نفتہ نکال کے کہ یہ بات ایسے کیونکہ یہ ریمارکس ایسے کیوں دیئے ہیں تب کارٹ ٹارگٹ کیا جائے گا تو یہ اپیل آ رہی ہے سپریم کورٹ میں پشابر ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آرٹیکل 84 تین کی دھاندلی کے حوالے سے بھی آئینی درخواست آنی ہے تو قاضی فائزہ صاحب تیاری کر لیں ان کے خلاف ایک نیا محاذ اور ان کو ایک نیا طریقے سے ٹارگٹ اور نشانہ بنانے کا طریقہ انصاف فیصلہ کر چکی ہے اب فیک نیوز میں ناظرین جو عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی اس ملاقات کے حوالے سے ایک اور فیک نیوز بھی چلتی رہے لیکن بریسٹر گورٹ صاحب نے باہر آ کر یہ بھی کہا کہ سازش کے تحت ری کاؤنٹ میں ہماری بیس نشستیں کم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اب ناظرین جہاں تک میری صحافتی سمجھ بوجھ ہے صحافتی تجربہ ہے ری کاؤنٹ بھی جب ہوتا ہے تو جو امیدوار ہارنے والا جیتنے والا ہوتا ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں یا ان کے نمائندے موجود ہوتے ہیں ان کے سامنے ری کاؤنٹ ہوتا ہے لیکن برحال یہ بھی کہا دیا اور اس ملاقات میں ناظرین مروز صاحب نے باہر آ کے کہا کہ عمران خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ فوری طور پہ آئی جی خیبر پختون خواہ کو چینج کیا جائے اب آپ بتائیں ناظرین عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں وہ آئی جی کے پی کے کو کیوں چینج کروانا چاہتے ہیں وجہ کیا ہے ابھی تک مراد سائی صاحب منظر آم پہ نہیں آئے تو وجہ یہ ہے کہ آئی جی جو خیبر پختون خواہ ہے وہ ورکر نہیں ہے جیسے صدر علوی ورکر تھا وہ پولیس آفیسر ہے وہ انرسٹ آفیسر ہے تو اس کے ورے سے اب یہ کہا جا رہا ہے خان صاحب کی طرف سے کہ آئی جی خیبر پختون خواہ کو چینج کیا جائے تو دیکھتے ہیں علیہ من گرنپور صاحب اپنا چیف سیکٹری تو لارہے ہیں تو اپنا آئی جی لانے کا فیصلہ عمران خان صاحب کے اس حکم کی روشنی میں کب کرتے ہیں لیکن ناظرین اس ملاقات کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کی روکلہ کی ہوئی ایک فیک نیوز بھی گردش کر رہی ہے وہ فیک نیوز ناظرین کیا ہے فیک نیوز ناظرین یہ ہے میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کیونکہ جہاں ایکچول خبریں آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنا ہے وہاں اگر کوئی فیک نیوز ہے تو اس کیا بھی ہم نے پوسٹ مارٹم کرنا ہے فیک نیوز ناظرین یہ چل رہی ہے مجھے نکالنے دے ناظرین یہ عمران خان کو بیریسٹر گوھر عمر ایو بیریسٹر علی زفر ملنے گئے تو ان سے جابتے ہی کہا گیا کہ آپ لوگ عید کے بعد اسمبلیوں سے استیفہ دے دیں سڑکوں پہ آ جائیں سب ششدر رہ گئے بیریسٹر علی زفر نے حمد کر کے کہا کہ اس طرح تو انارکی پھیل جائے گی جواب آیا انارکی پھیلتی ہے تو پھیل جائے میں جیل میں ہوں آپ لوگ پارلیمنٹ کھیل رہے ہیں یہ ناظرین کل اپنے میاں تاہر صاحب ہیں معروف صحافی ہیں ان کے طرف سے یہ کیا گیا چودہ مارچ کو یہ کیا گیا ہے رات کو بارہ بچ کے اکتیس منٹ پہ تو یہ جو ناظرین ویسے یہ فیک نیوز کا اس کے ساتھ تعلق نہیں بنتا میں تھوڑی سی کنفیجن کا شکار آ رہا ہوں فیک نیوز ایک اور ہے فیک نیوز یہ ہے کہ جو انور مقصود صاحب نے کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ کچھ بیانیاں بنایا گیا ان کو مارا گیا ان کو اغواہ کیا گیا میں مکس کر گیا تھا تو وہ آج ایک پہلے ان کا ایک کلپ سامنے آیا انور مقصود صاحب کا آج ان کا کل ان کا ایک نیا کلپ آیا ہے جس میں انور مقصود صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری چوراسی سال کی عمر ہے کیوں میرے حوالے سے اس قسم کی جھوٹی خبریں بنا رہے ہو مجھے کس نے کوئی تھپڑ مارے تو میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے تو اس قسم کی خبریں میرے بارے میں نہ پھلائی جائیں انہوں نے اپنا موبائل بھی دکھایا یہ تو میں آپ کو ریموٹ دکھا رہا ہوں کہ یہ بٹن والا موبائل ہے اس سے ٹوئٹ بغیرہ بھی نہیں ہوتے تو یہ ناظرین فیک نیوز جی ہے اس کے حوالے سے میرے خیال سے جب حکومت کوئی ایک بہتر ڈیفامیشن کا سیول لاؤ بنائے گی تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں ابھی میں نے فیک نیوز کا ذکر کیا تو میری ذہن میں ایک اور فیک نیوز بھی آگئی آپ دوست کہتے ہیں کبھی میں ادھر نکل جاتا ہوں کبھی ادھر نکل جاتا ہوں تو ذہن میں جو چیز آرہی ہے کہہ لینے دیجئے گا اب پی ٹی آئی کے کچھ لاؤنڈے لپاڑوں نے سوشل میڈیا پر یہ خبریں بھی پھیلائی ہیں کہ انڈیا میں بولٹ ٹرینوں کی تعداد اکامن ہو گئی ہے اکامن بولٹ ٹرینیں انڈیا میں چل رہی ہیں جبکہ حقیقت ناظرین یہ ہے کہ جون جولائی دوہزار چھبیس میں انڈیا میں پہلی بولٹ ٹرین چلے گی جبکہ یوتھے لاؤنڈے لپاڑوں ہمارے بھائیوں نے وہ اکامن ٹرینیں چلوا بھی دی ہیں پہلی کب چلنی ہے جون جولائی دوہزار چھبیس میں لیکن یہاں پہ اکامن چلوا دی گئی ہیں یہ جو ناظرین میں خبر شیئر کر رہا تھا یہ میں مکس کر گیا یہ بڑے اہم صافی ہیں میاں طاہر صاحب ان کی طرف سے ٹوئٹ کیا گیا ہے ماذا چاہتا ہوں پہلے میں نے اس کو فیک نیوز کے ساتھ منصوب کر دیا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان کو بیریسٹر گوھر عمری یوب اور بیریسٹر علی زفر ملنے گئے تو انہوں نے جاتے ہی کہا عمران خان نے کہ آپ لوگ عید کے بعد اسمبلیوں سے استیفہ دے دیں سڑکوں پہ آ جائیں تو سب ملاقات والے یعنی شہزر رہ گئے بریسٹر علی زفر نے حمد کر کے کہا کہ اس طرح تو انارکی پھیل جائے گی جواب آیا کہ انارکی پھیلتی رہے پھیلتی ہے تو پھیلے جیل میں میں ہوں اور آپ لوگ پارلیمنٹ پارلیمنٹ کے رہے ہیں پھر کہتے ہیں کہ عمران خان ڈٹ گیا یعنی خان صاحب میاں طاہر صاحب کے مطابق اسمبلیوں تحلیل کرنے کی انہوں نے بات کر دی ہے اسمبلیوں سے استیفہوں کی بات کر دی ہے تو دیکھتے ہیں کہ استیفہوں کی بات کب آتی ہے اس کے علاوہ ناظر خان صاحب نے مہا ذرائی کا فیصلہ کیا ہے سینڈ کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں ناظر عمران خان صاحب نے مران صاحب کو سینڈ کے ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے اب مران صاحب کا نام نو میئے کے ملزمان میں آتا ہے مفرور ہیں آج تک منظر عام پہ نہیں آئے لیکن اسی میں ناظر ایک اور چیز بھی ہے جہاں خان صاحب یہ پہلا کوئی واقعہ نہیں ہے انسیڈنٹ نہیں ہے کہ مران صاحب کو ٹکٹ دیا اسی طریقے سے پنجاب میں میاں صاحب اقبال صاحب کو بھی دیا اب میاں صاحب اقبال صاحب خود تو منظر عام پہ نہیں آرہے انہیں پارٹی کو سجد کیا ہے کہ پنجاب میں اپوزیون لیڈر کے لیے آپ کوئی متبادل کو بندبس کر لیں متبادل نام سامنے لے آئیں اور پنجاب میں اب پارلیمانی لیڈر کے لیے بھی کسی اور کو مقرر کر دیں اب میاں صاحب اقبال صاحب سامنے نہیں آرہے یہاں پہ مران صاحب خان صاحب سینٹر کا ٹکٹ دے کے سینٹر بنوانا چاہتے ہیں تو یہ چلے آب ہی گئے تو باہر کیسے بھی گھومیں گے اگر میاں صاحب اقبال صاحب منظریں آب پہ نہیں آرہے زمانت کے باوجود پشاور ہائی کوٹ سے بیل لینے کے باوجود مران صاحب اگر سینٹر بن بھی گئے تو کیسے کھلے آم گھومیں گے اس کے علاوہ یاسمی ریشت صاحب کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے سینٹر کا آزم سماتی کو برگیڈی ریٹگائیڈ مصدق صاحب کو اور دو لوگوں کو بڑے پرومینٹ لوگوں کو سلمان اکمرادہ صاحب کو اور سلمان ابوزر نیازی صاحب کو جو کہ سابق چیف جسٹس گلدار ارمین صاحب کے بیٹے ہیں انہیں سینٹر کا ٹکٹ دینے سے فلحال خان صاحب نے انکار کر دیا ہے لیکن فیصل جوید مرزا اکبر افریدی عرفان سلیم اور شفقت آیاز کے ناموں پر انہیں سینٹر کا ٹکٹ دینے کی اوپر غور ہو رہا ہے اس کے علاوہ ناظرین خان صاحب کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں تو کیسی کوششیں کی جا رہی تھیں کیسے رنگ لائی ہیں لیکن ناظرین کوششوں کا پاکستان کو کیا نقصان ہونے جا رہا ہے تو یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ خبر کا معاملہ ماجرہ کیا ہے ناظرین یہ جو خان صاحب کے خلاف ادمیتماعات کی تحریک جب کامیاب ہوئی پھر خان صاحب نے امریکہ کے خلاف بیانیاں بنایا لیکن خان صاحب کو جب ریلائز ہوا کہ یہ بیانیاں بنانے کا مجھے نقصان ہوگا تو امریکہ میں وہاں پہ فرمز حاصل کی گئیں کون سے فرم ناظرین پی آر فرم تاکہ تحریک انصاف کے حوالے سے وہاں پہ ایک اچھا امیج جو ہے امریکہ میں بلکیا جا سکے اور پاکستان میں یہ ہو رہا ہے پاکستان میں بنیادی حقوق کی اقلاع ورزیاں ہو رہی ہیں ایسے نہیں ویسے نہیں خان صاحب کے ساتھ ٹریٹمنٹ اچھا نہیں ہو رہا تو اس قسم کی لابنگ فرم کے ذریعے پوری کمپین وہاں پہ چلائے گے امیج بلڈنگ کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے نجانے کیا کیا الٹی سیدھی باتیں کر کے وہاں کے جو سینٹر حضرات ہیں جو ایوان نمائندگان کے ارکان ہیں ان کے ساتھ اس قسم کی پینگیں بڑھائی گے اور پاکستان کے بارے میں نیگٹیوٹی پھلائے گے اب ہوا یہ ہے کہ یہ جو کوششیں کی گئیں پبلک فرم کے ذریعے کہ یہ جو سب کمیٹی ہے ایوان نمائندگان کی امریکہ کی فورن افیرز کے معاملے کے اوپر اس نے بیس مارچ کو اجلاس بلالیا ہے دس بج کے پندرہ منٹ پہ تو جب دس بج کے پندرہ منٹ وہاں کے ہو رہے ہوں گے تو پاکستان کے میرے اندازے کے مطابق سوہ آٹھ یہاں پہ ہو رہیں گے دو گھنٹے کا فرق میرے حساب کے مطابق ہے اب اس کا ایجنڈا کیا ہے ناظرین اس کمیٹی کا ایجنڈا یہ ہے پاکستان آفٹر الیکشن الیکشن کے بعد کا پاکستان ایکزیمننگ دی فیوچر آف ڈیموکریسی ان پاکستان پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل کیا ہے این یو ایس پاکستان ریلیشنشپ پاکستان اور مریکہ کے تعلقات اب اس میں بریفنگ کے لیے کس کو بلایا گیا ہے ڈانلڈ لو کو بلایا گیا ہے تو اس کے اوپر بھی اب چونکہ یہ جو ایوان نمائندگان ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ رابطے ہیں پبلک فرم کے بھی ان کو اپروش کرتی رہی ہیں تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے اس کا آپ خود اندازہ کر لیجئے گا لیکن آپ کو ناظرین بتا دیں کہ اس بات کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے چند روز میں اس معاملے پہ یہ جو امریکہ میں ایوان نمائندگان کے سب تمیٹی کا جلاس ہونے جا رہا ہے پاکستان میں کوئی بھرپور قسم کی بھاری قسم کی پریس کانفرنس بھی ہو سکتی ہے اور یہ امکان ذرائع ظاہر کر رہے ہیں تو ناظرین آپ دیکھ لیں کہ یہ جو میں ہے نا ہمارے اندر کہ میں اگر وزیراعظم نہیں ہوں میں اگر حکومت میں نہیں ہوں میری جماعت تحریک انصاف کو اگر حکومت نہیں ملی میرے اگر ارکان نے اگر سیٹیں نہیں جی سکے تو اس کے علاوہ کچھ بھی اگر ہے تو مجھے قابل قبول نہیں یعنی میرے علاوہ کچھ بھی ایکسیپٹیبل نہیں یہ خان صاحب کی سوچ ہے تو اس پہ کیا کہا جائے وہ خان صاحب نے کہا تھا نا پارلیمنٹ میں ٹھہر کے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا مجھے اگر حکومت ملی تو خان صاحب کی سوچ یہی ہے کہ میں حکومت میں نہیں ہوں تو باقی سب بھاڑ میں جائیں عوام بھاڑ میں جائیں ملک سے لنکہ بن جائے ملک ڈیفالٹ کر جائے ملک کا بیڑا گھر کو جائے مجھے اقتدار دے دو باقی سب ٹھیک ہے نہیں دینا تو کسی کی مجھے پرواہ نہیں اس کے علاوہ ناظرین سینڈ کے الیکشن میں کلین سوپ ہوگی ہے کلین سوپ ہوگی ہے تحریک انصاف سینڈ کے زمین الیکشن میں کسی سیٹ پر کامیاب نہیں حاصل کر سکی اور پیپلز پارٹی نے چار سینڈ کی نشیستیں نون لیگ نے ایک اور جے ایوائی نے ایک نشیست جیتری ہے پیمرہ کے حوالے سے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ پیمرہ کیوں ناکام ہوا کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آرڈیو لیگ کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی تو پیمرہ نے کہا کہ ہم تو ایڈوائزری جاری کر سکتے ہیں آرڈر تو کانسل آف کمپلینٹ کر سکتی ہے تو اس پہ کل رات کے ویلوگ میں بھی میں نے بات کی کہ اب آپ دیکھیں نا کہ پیمرہ کی کیا ذمہ داری ہے پیمرہ ریگولیٹر ہے نی ٹی وی چینلز کا ٹیلن نیوز بند ہو گیا سیکنڈ لوگ بے روزگار ہو گئے کون ذمہ دار ہے کیا اچانک سے کسی لائسنسی کو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے کہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے چینلز کو بند کرنے کا فیصلہ کر دیں وہ لوگ جو ٹیلن میں گئے تھے اپنے مستحکم اداروں کو چھوڑ کے ان کے ساتھ کیا کیا ٹیلن والوں نے وہ پوچھنے والا ہے پیمرہ کی ذمہ داری ہے اب بول نیوز والوں نے کیا کیا جن سیکنوں لوگوں کو بول نیوز سے نکالا گیا ان کی تنخائیں آٹھ تک ادا نہیں کی میری چھٹا مینہ چل رہا ہے ابھی تک تنخانی ادا کی عید ہے عید کے خرچے ہیں اس کے علاوہ یہ بچوں کے ایڈمیشن دوبارہ ہونے ہیں ایگزیم ہو رہے ہیں نئے بچوں کو داخل کرانا ہے کس نے ذمہ داری پوری کرنی ہے کون کرے گا یہ صحافی جو بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں لوگوں کے بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں سسٹم کی بات کرتے ہیں شفافت کی بات کرتے ہیں ہمارا اپنا معاملہ ہو تو کوئی جو ہے نا وہ آپ کا اپنا نہیں بنتا وہ پنجابی جگہ نے سوہ نہیں باندہ تو آنا تو یہ آپ دیکھ لیں اب سارے لا تعلق ہیں پیمرا بھی لا تعلق ہیں اور وہ بھی لا تعلق ہیں جنہوں نے بول چینل کو شویف شیخ سے لے کے کسی اور کو فروف کروایا تھا وہ بھئی جو واجبات نہیں ادا کر رہے ہیں ان کے کان تو کھینچو جن کو آپ نے لے کے دیا ہے کیوں زلیل کیا لوگوں کو یا تو واپس دلوا دو شویف شیخ کو جاتا چاہتا ہوں ناظرین